عوض باللہ من شہدون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں خوش آمدیت اس سے پہلے کہ میں آج کی کہانی کی طرف جاؤں کہانی آج کی واقعی ہٹ کر ہے بہت دلچسپ ہے بہت دلچسپ کہانی آپ سننے گے اور کہانی سننے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو خاور نعیم حاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے اس کو ضرور دبائیں تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف کہانی کم انوان جو میں نے رکھا ہے خوبصورت بیوی کے فائدے اور خوبصورت بیوی کے نقصانات ہمارے ایک کلیگ ہوا کرتے تھے وہ جب بھی دفتر میں آتے کام شروع کرتے تو آٹھ گھنٹے کی بیوی کے دوران وہ بیس پچیس دفعہ اپنی بیوی کا تذکرہ ضرور کرتے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے اور میری بیوی جو ہے وہ ایرانی نزاد ہے اور اس کے حسن کا پاکستان میں کوئی متبادل ہی نہیں ہو سکتا تو ہم اشاروں کنائوں میں ان کو منع بھی کرتے کہ بیویوں کے حسن کی دوستوں کے سامنے تعریف نہیں کیا کرتے لیکن شاید ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کی بیوی کا جو حسن تھا وہ ان کے احساب پر سوار تھا اور اس کا اظہار کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا تھا ایک بار انہوں نے مجھے ویڈ فیملی اور ایک دوسرے کلی کو بھی ویڈ فیملی اپنے گھر کھانے کی دعوت تھی ہمیں دو ساتھیوں کو ہم جو دو کلی تھے ان صاحب کے جن کی یہ کہانی آپ سن رہے ہیں ان کو ڈینر پہ گھر بلوائیا ہم دونوں فیملیاں ان کے گھر گئیں ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی ان کی بیوی واقعی خوبصورت تھی اور اس کے نئے نقش جو ہے وہ ایرانی خواتین سے بہت ملتے تھے بہت سرخ سپید رنگ تھا اور نقوش بہت تکھے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے مقابلے میں یقینی طور پر بیوی کیونکہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ہاتھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کا اور اس کی بیوی کا حسنوں جمال میں یا جوانی میں کوئی ملاق نہیں نظر آتا اور شاید اس لیے یہ اپنی بیوی کی خوبصورتی کے قصے سناتا رہتا ہے سو کھانا ٹیبل پہ لگا اس کی بیوی نے لگایا اور اس نوجوان نے بھی اپنی بیوی کا ساتھ دیا ٹیبل پہ کھانا رکھنے میں اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ تشریف لائے جی کھانا کھائیں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میرا تیسرا کولیگ دوسرا کولیگ جو اس کے گھر گیا تھا اس کی بیوی جو ہے اس کو کوئی پرابلم ہوئی وہ بہت آہستہ کھا رہی تھی تو ہمارے مزوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ پابیدہ خیال کرو بابی کو یاد کچھ ڈال کے دو بابی کو یہ مچھلی دو بابی کو یہ گوئی ڈال کے دو جب وہ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا تو اس کی خوبصورت بیوی نے کہا کہ جانی مجھے کھانا پکانا آتا ہے مہمانوں کو کھانا کھلانا نہیں آتا یہ بات بہت گہری بات تھی یہ اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی جس خاتون کے بارے میں دوسرے دوست کے بیوی کے بارے میں یہ بات ہوئی اس کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور وہ روتے ہوئے باتھروم میں چلی گئی تھی چلو یہ واقعہ ایک میں نے آپ کو سنایا ہے تو اب کہانی کی دوسری طرف جاتے ہیں جہاں یہ کہانی کا ایک نیا باب شروع ہوگا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے میں 1991 میں جب جنگ لندن میں گیا وہاں چیف نیوز ایڈیٹر کے دور پہ تو وہ کلیگ وہ دوست جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بیوی سمیت کچھ عزے کے بعد میرے پیچھے آ گیا اور اس نے لندن میں ایک مکال لیا اس نوجوان نے مجھ سے نوکری کا تقاضہ کیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ نوجوان جو تھا بہت ٹیلنٹڈ تھا بہت ذہین تھا بطور صاحب ایڈیٹر اس کا جو لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھے صاحب ایڈیٹر کے اس کے اندر موجود تھے اس کے علاوہ وہ نوجوان کہانیاں افسانے بھی لکھتا تھا وہ نوجوان شائری بھی کرتا تھا مچھے اور شائری کرتا تھا وہ اپنی شائری پہ اپنی کہانیوں پہ اپنے جو افسانے ہوتے تھے ان میں اکثر ان پر اپنی بیوی کا نام ٹھاپ دیا کرتا تھا اور اسی طرح اس نوجوان کو لاہور میں کئی بار جرائد کا ایڈیٹر بننے کا موقع بھی ملا کلچرل جرائد فلمی جرائد یہ فن و ثقافت سے متعلق رسالے ان کے ایڈیٹر بننے کا بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے نیچے ایڈیٹر کے طور پر اپنا نام لکھتا ہے اپنی بیوی کا نام لکھ لیا کرتا تھا تو ہم لندن کی بات کر رہے تھے کہ وہ لندن میں میرے پاس آیا میرے پاس گمجائش تھی اور میں نے اسے نوکری دے دی اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ وہ لندن عارضی طور پر آیا ہے کسی کام سے مستقل طور پر نہیں آیا رہنے کے لیے تو میں نے پوچھا کہ عارضی طور پر آپ کو کیا اتنا ضروری کام ہے کہ آپ لندن آ گیا ہے لندن آ کے آپ نے گھر قرائے پہ لیا مورگیج پہ گھر لیا گھر کا سامان آپ نے خریدا اس کے بعد آپ نے نوکری بھی مانگی نوکری بھی آپ کو مل گئی لیکن وہ کون سا کام ہے جس کو نکٹا کے آپ واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ میری بیوی کا جو ایرانی نظات بیوی کا وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ میری بیوی کے جو دادہ تھے وہ لندن کی ایک کونٹی کے مالک تھے لندن کی فلاک کونٹی جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ میرے دادہ کی تھے اور میرے سسر جو ہے وہ لندن چھوڑ کے واپس آ گیا تھے اور بیوی کے دادہ کی ڈیپتھ ہو گئی تو وہ کونٹی جو ہے وہ حکومت برطانیہ نے اپنی تیویر میں لے لی اور ہم میہ بیوی یہاں آئے ہیں اس کونٹی کو حکومت سے واپس لینے کے لیے کیونکہ یہ بہت بڑی جاگیر ہے اگر میری بیوی کو یہ جاگیر یہ کونٹی مل جاتی ہے تو ہم برطانیہ میں عرب پتی ہو جائیں گے پھر دنیا میں دنیا جہاں کی ایشیاں کریں گے سہرے کریں گے تفریحات کریں گے یہ اس طرح کی اس نے مجھے کہانی سنے سو وقت گزرتا گیا پھر میرا جب دل اکتایا لندن سے برطانیہ سے اور میں نے واپس پاکستان آنے کی ٹھانی اور میں نے واپسی کے لیے ٹکٹ بھی بک کرا لی تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ پاکستان جانے سے پہلے ایک بار ہمارے گھر ضرور آئیے میری بیوی آپ کو اپنے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھلانا چاہتی ہے میں اس نوجوان کے گھر جاتا ہوں اس نوجوان کی بیوی نے جو جس کے بارے میں پہلے وہ کہتا تھا کہ ایرانی نزاد ہے اور اب اس کا دعویٰ تھا کہ اس کا دادا جو ہے وہ برطانیہ کی ایک کونٹی کا مالک تھا تو اس کی بیوی نے کھانا کھانے کے بعد کھلانے کے بعد مجھے کچھ چیزیں دیں پیک کی ہوئی اور کہا کہ آپ واپس جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس گنگائش ہو سامان میں آپ کے بریف کیس میں تو یہ دو پیکٹ میرے آپ لے جائیں وہاں میں آپ کو اپنے بھائی کا فور نمبر اور اڈریس دے دی ہوں یہ میرے بھائی تک پہنچا دیں ان کے لیے گفٹ ہیں میں پاکستان آ گیا گفٹ بھی ساتھ لے آئے اور اس کے بعد میں نے اس خاتون کے بھائی کو فون کیا کہ جی آپ کے بہن نے کچھ گفٹ بیجے ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچائے جائیں اس بھائی نے کہا اس خاتون کے بھائی نے مجھے کہا کہ جی آپ مجھے اپنے گھر کے اڈریس دیں میں خود آ جاتا ہوں دو تین دن کے چار دن کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھٹکتا ہے میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر ایک لمبے قد کا اور ساملے رنگ کا آدمی کھڑا ہے جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے کہا آپ فرمائیے اس نے کہا جی آپ کا فون آیا تھا میری بہن نے کچھ آپ کو گفٹ بیجے ہیں تو میں وہ وصول کرنے آیا ہوں اب میرے دماغ میں وہ ساری کہانیاں ایک دم گھوم جاتی ہیں کہ جب وہ نوجوان کہا کرتا تھا کہ میری بیوی ایرانی نزاد ہے اور پھر حالیہ واقعات جب وہ کہتا تھا کہ میری بیوی برطانوی نزاد ہے اور اس کے دادا کی یہاں بہت بڑی کانٹی تھی ہم اسے واپس لینے چاہتے ہیں اور جو اس کا بھائی گفٹ لینے آیا تھا میں اسے غور سے سر تپا دیکھتا رہا ہوں اور میں نے چار دفعہ پوچھا آپ واقعی ان کے بھائی ہیں انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی شک ہے میں اس کا بڑا بھائی ہوں کہ میں کہا آپ کام کیا کرتے ہیں کہریش آدمی میں ایک دکان ہے وہاں میں کام کرتا ہوں تو یہ تھا اس خاتون کا بھائی اور اس خاتون کا پسمندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہمارا دوست جو اپنی بیوی کے قصیدے پڑا کرتا تھا وہ بیوی لاہور کی پیداشن تھی لاہور میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں ہی اس کا خاندان تھا لیکن اوہ نوجوان جو اب دنیا میں نہیں رہا پتہ نہیں کیوں اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کے چرچے کیا کرتا تھا آج کے لئے اتنا ہی کافی خاورنی مہاشنی اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کو فارورڈ کریں بہت شکریہ